اسلام علیکم ویورٹس کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے اچھا آج کی ویڈیو ان دوستوں کے نام جن کے میسیجز اور کالز آ رہی تھی کہ آپ نے بہت زیادہ اچھی ویڈیو بنائی جو گری ڈیٹ ٹن انوارٹر کی تھی آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں ہائر ایک ٹن کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانچ ساڑھے پانچ امپیر سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ ہائر کا ایک ٹن کا نون انوارٹر ہے اور یہ جائے گا تقریباً سوا سات امپیر تک تو ان دونا میں آپ کو پتہ ہیٹ اینڈ کول کا بھی ڈیفرنس ظاہری بات ہے اور اس کے علاوہ ایک ڈیفرنس یہ بھی ہے ان دونا میں کہ اس نے جو ہمارا نون انوارٹر ہے اس نے آٹھ گھنٹے چلائیں سات گھنٹے چلائیں اس نے پانچ ساڑھے پانچ چھ امپیر اس سے نیچے نہیں آنا تو چاہیے ہم نے ٹمپریچر ڈیس انوارٹر کی یہ خوبی ہے یہ اس کی بہت اچھی بات ہے کہ اس کو مگر ہم چلائیں گے چار گھنٹے اگر ہم نے روم ٹمپریچر ٹوانٹی سکس پہ رکھا ہوا ہے تو ٹوانٹی سکس پوری کرنے کے بعد جو کہ ہمارے رکوائیڈ ٹمپریچر ہے رکوائیڈ ٹمپریچر پورا کرنے کے بعد اس کا جو ٹرپنگ پوائنٹ ہے وہ لو امپیر ہے لو امپیر اس نے یہ کہ اس نے جو ٹی ٹن کا ڈیس انوارٹر ہے اس نے آنا ہے تین ساڑھے تین امپیر پہ اس میں ان کے آپ کے دو ڈی فریزر چل رہے ہیں تو انوارٹر اور نون انوارٹر میں فرق امپیر کا ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت سے پارٹس ایسے ہوتے ہیں جو اس کے ڈیسی ہوتے ہیں اور انوارٹر کی آپ کو پتہ ہے سب سے اچھی خوبی یہ بھی ہے کہ ہیٹ انڈ کول ہے اور اس میں تربو بھی اویلیبل ہے اس کے علاوہ جو اس میں گیس استعمال ہوتی ہے اس کے کول پوائنٹ بھی زیادہ ہے اس نون انوارٹر ایسی کی نسبت تو اس لیے سپیشل ان دوستوں کے لیے ویڈیو بنائی ہے جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ انوارٹر اور نون انوارٹر کے امپیرز میں کتنا ڈیفرینٹ ہے اور ان کی جو ورکنگ سٹارٹنگ امپیر وہ لو امپیر کیسے سٹارٹ ہوتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں